بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایپٹو بار کے ایک بڑے قسمیں نامن شہر میں موجود ہیں نامن شہر کی سرزمین جو ہے بہت مردم خیز ہے یہاں بہت سے ایسے لوگ جو ہے موجود ہیں ابھی بھی جنہوں نے اردو عدد کے میتان میں بہت کام کیا ہے تو آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت سے یہاں ملاقات کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں جی میری مراد ہے آجمل نزید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہے بلکہ خیال کریتہ آجمل صاحب آپ اپنے شائری کے حوالے سے اور نصر کے حوالے سے ذرا کچھ پتانا پسند کریں گے جی آبد بھائی اس طرح ہے کہ دنیا تھی طور پر تو شائری میرا شوبر آئے اور بھی شائری کے حوالے سے ہی کام کرتا رہا اور بند میں سکر نمشہر کا مطارق ممبر مختلفوں پر کام کیا اور یہ فائدہ مجھے ہی ہوا ہے ایک کو میرا اپنا شہری بنجموعہ سن دوزار میں آیا پہلا شہری بنجموعہ جس کا نام تھا میں آنکھیں بیٹھتا چاہتے ہیں تو وہاں سے میری مجھے کافی پنزیرائی میں نے اور موقع میں رہا آگے پڑھنے کا اور ہمتہ دے اس وقت سترہ ایسے شہری بنجموعہ اور قردو کی کتابیں موجود ہیں مختلف شوارہ کے جن کے کتابوں کے اوپر میرے مطادات کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں اور ویسل بھی موجود ہیں تو یہ تو مشاعری کے بارے سے ہے تو نصر کے بارے سے میرے لئے ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ اس وقت جو دسویں کی خیبر پتنگاہ میں کتاب پڑھا جا رہی ہے اس میں میری ایک لوگ کا عانی ماں کی نصیت موجود ہے اور میں وہ ورد رائٹروں جو زندہ ہوں اور اس کتاب میں موجود ہوں اچھا میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے یا میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو جماعت دہون کی اردو کی کتاب میں لوگ کہانی موجود ہے کیا وہ آپ کی اپنی لکھی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو کہیں سے ترجمہ کیا ہے یہ آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے تو یہ کہانی جو تھی یہ ہمارے دوست قاضی ناصر بختیار ہان کی کہانی ہے تو ان کی کتاب ہے ان کو لوگ کہانیاں جو عزارہ یونیسٹری نے پبرش کی ہے تو اس میں بڑی پیاری پیاری لوگ کہانیاں ہیں تو مجھے اللہ تعالی نے موقع دیا کہ جو نصیت اموز کوئی کہانی ہو تو میں اس کا ترجمہ کروں تو مجھے یہ موقع ملا اور میں نے ناصر بختیار صاحب کی کہانی کی ترجمہ کیا اور ماں کی نصیت کے حوالے سے ایک سبق وہ موجود ہے جی بہت اچھے یہ کہانی جو ہے میری نظر سے گزری ہے یقیناً اس میں لوگ کہانیوں میں عام طور پر کوئی نہ کچھ سبق موجود ہوتا ہے تو اس کہانی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سبق آپ نے دیا ہے سبق اس میں یہی ہے کہ جو لوگ اپنی ماں کی نصیت پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام برا ہوتا ہے اور وہ مشکل میں بھی پھنس جاتی ہیں اور بہت اوقات اپنی جام بھی گما دیتی ہے کیا آپ تو ہمیں اپنی کوئی وہ نظم جو آپ نے کہا کہ دو ہزار میں پپلش ہوئی ہے کتاب جس سے آپ کو بڑی ایک بڑا ایک نام ملا ہے تو آپ کو اس میں سے کچھ ہمیں سنانا پسند کریں گے کیونکہ میرے کتاب کا نام می آنکھیں بیٹھنا چاہوں ہے اور میں اس کا نام اسی وجہ سے می آنکھیں بیٹھنا چاہوں ہوں کہ ان میں خواب ہیں تیرے میں تیرے خواب کیوں دیکھوں نئے عذاب کیوں دیکھوں یہی عذاب کیا کم ہے تیری یادوں میں جلتا ہوں تجھے پانے کی خاطر میں نئے چہرے بدلتا ہوں مگر تم بے وفا ہو جو میرے پونے تمنا کو جلا کر راکھ کرتے ہو میرے دل کے نہاں خانوں میں انگارے سے بڑھتے ہو میں تجھ کو چاہوں تو کیوں کر کہ تجھ سے میں نے کیا پایا وہی کچھ درد کے لمحے جو تُو نے مجھ کو بخشی ہیں وہی کچھ دیپ عشقوں کے جو اب آنکھوں میں جلتے ہیں وہ تیری یاد کے خنجر جو گائل دل کو کرتے ہیں مجھے تجھ سے شکایت ہے مگر میں کیا کروں کہ میں تجھے کچھ کہہ نہیں سکتا جفا کا زیر پی کر بھی میں تجھ دنگ رہے نہیں سکتا میں آنکھیں بیٹھنا چاہوں مگر آنکھیں میں کیوں بیٹھوں کہ ان میں خواب ہیں تیرے میں تیرے خواب کیوں بیٹھوں یہ تیرے خواب ہی تو ہیں جو میرے دل کی درکن ہے اور اپنے دل کی درکن کو بڑا کب بیٹھ سکتا ہوں میں آنکھیں بیٹھنا چاہوں مگر کب بیٹھ سکتا ہوں بہت خوب جی بہت خوب جبردست کیا ہند کو شائری کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی اس طرح کی نازم یا کوئی کتا یا کوئی حمدیہ کلام یا ناتیہ کلام اگر ہے انکو تو کی تو میری پوری کتاب ہے دودہ سطرہ میں آئی تھی چکی دو مٹھی کھان کے نام سے تو اس میں سنجیدہ شاعری بھی ہے اور اس میں مزید شاعری بھی ہے جی پہلے آپ تھوڑا سا ایک ہمیں سنجیدہ شاعری کے ایک ہوالے سے کچھ سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ ہند کو میں دو تین نظمیں سنائیں گے یا تو جی ارشاد کرتا ہوں اس طرح زبانی مجھے کام زیادت ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس میں ایک نات ہے اور میں سمجھ کہوں کہ جب میں نے یہ نات رکھی تھی تو وہ قبولیت کی گھڑی تھی اللہ تعالی نے مجھے بغیر خرچے کے عمرے کی شادت ہوئی تو وہ اس کے چار در شادت سنا دیتا ہوں کہ پاک مدینے کھڑ کے ربہ دل دے جندرے کھولن دے پاک مدینے کھڑ کے ربہ دل دے جندرے کھولن دے اپنے نبی دے احسانہ پہ اتھروں بھک بھک دولن دے کس درجہ دا امتیاں میں ربہ کے پہچان میری اپنے نبی دے در پہ کھڑ کے اپنا آپ پاک مدینے کھڑ کے ربہ دل دے جندرے کھولن دے اپنے نبی دے ایسانہ پہ کھولن دے جی اب کوئی آپ میزائیہ چند ایک چیزیں ہمیں ایک نبی کپاں چونکہ کپاں اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہی ہے کہ اپنے موں سے بڑی باپ کہہ دینا جو پسکیم نہ اور جس کو لوگ ذہنی طور پر قبول نہ کریں تو میں نے اس کو نبی کے حوالے سے رکھا تو بڑی پذرائی بھی ملی اور ایک منقرد چیز تخریق ہوگی جو ان کو عدب کا سمایا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے وہ پیش کروں کپاں سنگیوں میرا دادا ایا اچھا لما چھوڑا سنگیوں میرا دادا ایا اچھا لما چھوڑا ایک جاڑے پھر دادے میرے داندے یا جنگوڑا داندے آخری چھکی کتی اس نہ فرسہ موڑا سنگیوں گھلا ہے سچی میری توسیج کو سمجھو ایک داڑے فردہ دادے میرے ڈانگ جوتاں چاہی چڑھیں فرہ پاسے کر کے نسیں بیٹ اپنا رائی سنگیوں کتی میری سنگیوں obsolete مروی میں کی ت çok سمجھو ایک داڑے موڑا دادے میرے پھوک زورے دی ماری عرشہ چنگو نال اڈرگی کے لوکی کے پاری دشمن پیاراں بے جول ٹٹھے پل کے دشمن داری سنگیو گالہ سچی میری تو سیجے کو سمجھو گلنہ بیٹنی ہیرا پھیری تو سیجے کو سمجھو ایک دیڑے فردادے میرے زمینہ تپا مارا پکان سمجھ کے کروں باروں نسیاں ملہ سارا خوان بچوں پانی اڈیاں بندگے زمین گارا سنگیو گالہ سچی میری تو سیجے کو سمجھو گلنہ بیٹنی ہیرا پھیری تو سیجے کو سمجھو ایک دیڑے فردادے کونوں آخری سپانے کے ایک دیڑے فردادے کونوں بارٹی توتی دھڑ گئی دادیاں جے لیاب چڑی تے دادے نالوں کھنگی اتنے زور دی چیخ میں ماری آخ میری پھر کھنگی سنگیو گالہ سچی میری تو سیجے کو سمجھو گلنہ بیٹنی ہیرا پھیری تو سیجے کو سمجھو زبردازی بہت خوب یعنی یہ ناظرین اور سامین ہمارے دورے ان چیزوں کو سن کر یقیناً محضوظ ہوں گے تو جی عجبال صاحب آپ عملی زندگی کے حوالے سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ عملی میدان میں آپ کیا خدمات سارا انجام دے رہے ہیں ویسے تو میرے شخصیت کے بہت قدر ہو رہے ہیں اور میں نے سماجیہ وارے سے بھی بڑا کام کیا ہے ادنے وارے سے بھی کام کیا اس وقت جو ایک پہلو میں بتا دینا چاہتا ہوں جو اس وقت میں کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے نصاب پر کام کرنے کا موقع میرا میں نے پانچوی تک انکو کی کتابیں ایک پفضشت کے لیے کتابیں خوبصورتن خاتن لکھی اور الحمدللہ کے پہلی اور پانچوی کی کتاب ہماری جیت کر اس وقت سکولوں میں موجود ہے ہندو کی کتاب ہے تو سکول میں ہندو پڑھائی جا رہی ہے سکول میں چھٹی تک آگئی ہے جن میں براہ پہلی دوسری تیسی طرح آتے رہی ہیں تو اب چھٹی تک آگئی ہے یعنی ہمارے لیے ایک بہت ہی نئی بات ہے کہ حکومت نے سکولوں کے اندر جو مقام زبان کو یعنی یہ میرے خان میں صرف ازارہ ڈبین تک ہوگی یا نہیں اس طرح ہے کہ ہمارے جو سکولوں کا صبح ہے اس میں تین زبانوں کو ایک تو پشت ہوئے پہلے سے موجود تھی لیکن دوبارہ نیل حساب کے مطابق وہ کتابیں تخریق ہو رہی ہیں اس کے علاوہ سرائکی ہے جو جہاں اس میں خان میں بولن جاتی ہے اس کے وقت سے بھی آ رہی ہیں جو آ رہی ہیں جو آ رہی ہیں اور ان کو جو کتاب لے کرے ہیں اس میں پشاور کی کنٹیویشن بھی ہے اس میں اور ہزارے کے بھی ہے ہم نے تمام لہجوں کو اپنایا ہے اور یہ پورے صبح میں تخریق تابیں جاتی ہے یقینا ہم نے بھی سنا ہے اور پڑا بھی ہے کہ یہاں سے مانسیرہ چلے جائیں تو وہ ہند کو تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے پھر پشاور چلے جائیں تو وہ تھوڑی سی اور اس میں تبدیل ہی آ جاتی ہے تو عجمل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تقریباً تمام لہجوں کے مطابق جو ہیں وہ الہاظ اس میں استعمال کی سبب تو قائدہ رکھائی ہیں قوارت سے رکھائی ہیں نظر میں موجود ہیں شہرات کے اس میں تمام ہمارے جی سب کو دستہ ہے یہ ہمارے پورے خبر کا حکم خواہ کے ہر علاقے کے ان کو بودے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو جماعت اول سے پنجم تک آپ کہہ رہے ہیں یا ششم تک کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مقامی ایسا شخص ہے ایسی شخصیت جس کی نظر جو ہے ان کو میں انہوں نے شامل کی ہو اس نظر میں یہ تو ساری جو ہم نے ہم نے ہم نے جو کتاب ہے یہ چار مختلف پربیشن میں کتابے لکھی ہیں چاروں نے زیادہ کیا تو ہمارے سارے اس میں تو سورا موجود ہیں اور جو ہم نے کام کیا ہے اس میں ہمارے ہم نے یہ کیا ہے کہ تبدیل کر کر کے وہ کیا ہے کیونکہ اس کے ملفین میں میں تھا کازی ناصر پر چار سے ہماری نظر میں تو موجود تھی کاشف زیاں ہیں کازی سورا موجود ہیں احمد حسین مجاہد صاحب ہیں امتیازالحق صاحب ہیں یعیق خالص صاحب ہیں پروفیسر فریض صاحب ہیں سلطان سکون صاحب ہیں کوئی بھی اور اختر زمان ہے بل اپورٹ سے ہمارے نکھاری ہم نے تمام نکھاریوں کو مصاب کے مطابق اس نلت میں ہمیں مسم کے حوالے سے چھنگے تھی بزا کی نظر میں چھنگے تھی انوان کے صاحب سے ان سے کتاب بچے نظر میں لے کر وہاں پر شامل آئے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ کیا بچوں کو اب یہ ہند کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی پڑے گی یا آیا کہ یہ مضمون ان کے نصاب کا حصہ ہوگا اس کا پیپر ان کو دینا پڑے گا ابھی اس کو یہ درجہ تو نہیں دیا گیا ابھی تصنی پڑھائی تک ہے کیونکہ اس میں کتابیں تو آگئی ہیں لیکن نلاک سے کوئی تیچر جو سبجک تیچر ہیں جہاں تربیت تیچروں کی اس طرح سے موجود نہیں ہے جب بھی کوئی آتا ہے نیا کورس آتا ہے تو تیچروں کی باقی سبجکت اور ایسے پرکادہ بارک شرابز ہوتی ہیں ان کو نئے تقاضوں کے مطابق تیار کرے جاتا ہے لیکن انکو کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑے اکتاب ہیں کہ کم کم کتابیں موجود ہیں اور سکولوں میں آتی ہیں اور ٹیچر جو اردو والے ہیں ان کے ذمہ لگائے گئے کہ وہ ساتھ ساتھ انکو کے نصاب کو بھی آگے پڑے گئے ہیں یہ جو سامائن ہے اور ناظرین اس بات کو دیکھیں گے اور انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہنکو کو ایک ایسی زبان کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ جو ان علاقوں میں ہنکو پڑھائی جائے گی جہاں پر ہنکو بولنے والے لوگ موجود ہیں یہ ہمارے لئے ایک بہت ہی اچھی بات ہے چونکہ جو زبان ہے وہ زندہ تب ہی رہتی ہے کہ جب اس کو لکھنے والے بھی ہوں اور بولنے والے بھی ہوں اور یہ اس لحاظ سے ہنکو کا ایک جو کام ہے وہ وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت اچھا ایک قطم ہے آپ کی بتائی کہ ابھی آپ جو درس و تدریس کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں وہ تقریباً کتنا عرصہ ہوا ہے تقریباً چولیس سال سے بیسی تکیچر میں سرکاری سکول کے وارے سے سرکاری ٹیچر کے وارے سے پڑھا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی یہاں بھی میرے ساتھ ہمارے ٹیچر بولتا ہم تھے تو اپنی کلاس کو یعنی میرے ٹیشن پڑھا کے سٹیٹسٹک پوری کلاس کو پڑھا رہا ہوں شروع سے اور کیونکہ میرے والے جو وہ بھی اسی پیشہ سے محصر رکھتے تو یہ ہے یہ سمجھے کہ تردیمی سرسنا مارے گار کر تھا تو مختلف یعنی موقع پر مجھے اپنی دوستوں کو بھی پڑھانے کا اعزادہ شروع اور تقلیباً جو چوبیس سال سے تو میں گورنمنٹ ٹیچر کے بارے سے پڑھا رہا ہوں اور ایک سال میں نے ایک پرائیوٹ طور پر ایک کمپوٹر ہے اکنامیس پڑھا ہی ہے ایک طبال کمپوٹر آپ سائنس اینٹ اپنانوی کے بارے سے تو وہاں پر اکنامیس کی میں پڑھا ہے پھر میرا سرکار یادر ہو گیا جی آبت میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتانا جا رہا ہوں کہ جس طرح ان کو کے نصاب پر ہم نے کام کیا تو ہمارا جب تعرف ہوا تو ایک اور پپلیشر نے ہمیں اردو کی خیبر طفل خا کی پانچ کتابوں کا موقع دیا مرہ اللہ وارہ نہیں تھی دوسری اور تیسری کراس کی کتاب ہماری جیت کر باقی پپلیشور کے مقابلے میں آئی لیکن پھر کومی نصاب کا سلسلہ ختم ہوا شروع ہوا تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا الحمدللہ اب یہ صورت آ رہا ہے کہ پپلیشور ہمیں ذاتی طور پر جانتے ہیں اس وقت کیونکہ میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ کتابیں مرکی پر نہیں آئی ہیں پپلیشور سے نام نہیں لیکن الحمدللہ اس وقت میں نے ساتھنی اور آٹھنی کی اردو کی کتاب پنجاب کی لکھی ہے پنجاب ٹیکس بوک وارڈ کی اور چھتی ساتھنی اور آٹھنی کی کتاب جو ہے ازاد کشمی ٹیکس بوک وارڈ کی لکھی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ رابطہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ خیبر پرکن خواہ نے بھی یہ دوزار پائیس کے نصاب کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے تو یہ بڑا علا کا کرم ہے کہ جس شعبے میں اللہ نے موقع دیا تو اس نے کمجابی عطا فرمائی اور آگے کے راستے کھنے ہیں اور جب یہ کتابیں آئیں گی تو یہ ہوتا کہ ہمارے لئے یہ اور بڑے عزاز کی بات ہو جائے بہت شکریہ عجماللزید صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ ایسرا تو آپ سے ہماری نشست جوہاں وہ رہے گی کبھی کبھار آپ سے رابطہ رہے گا طاقت کے لئے اللہ حافظ السلام